رخ انور کو اٹھا کے فرمایا چچا تیری تینوں باتیں میں قبول کرتا ہوں معابیہ کو اپنی شگیرتی میں لے لیا وہ معابیہ جو کاتب وحی تھا چالیس سال تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی سب سے بڑا دور سنہری دور اسلام کا امیر معابیہ نے پایا بیس سالہ دور میں گورنری کی بیس سالہ دور میں بادشاہ تختیار کر کے امیر اور مومین کا نقب پایا وہ عظیم بادشاہ امام کائنات کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کرتے ہیں عبو سفیان نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا امام کائنات نے قبول فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہادی لشکروں کے اندر امیر اور کمینڈر بنا کے امام کائنات پیشتے رہے تھے آج اسی عظیم شخصیت کو متنازہ بنا کر پیش کر کے مسلمانوں کے بچوں کو گورا کیا جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا عِدَّةَ شُّبُورِ اِنَّا اللَّهِ اسلام عاشر اشار کی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مہینوں کی گنتی بارہ مہینے رکھی اسی عید کو قدسہ میں اندر امیر کریم نے ارشاد فرمایا مِنْحَ اَرْوَاقُنْ غُرُمْ ان میں چار مہینے عزت والے ہیں حرمت والے ہیں میں وہ شیخ صاحب نہیں آیا سپراد حضرت صاحب مدی تک ان کو ساتھی لینے کے لئے گیا ہوئے ہیں مجھے ساتھی نے اس لئے بلا دیا ہے تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے کوئی مرگ نہیں پڑتا توجہو پر مہینے بارہ مہینے کل بارہ میں چار حرمت والے مہینے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچادہ گرامی ہے تین مہینے مسلسل ہیں سیکار زلحج محرم اور ایک ہے رجب ان تین مہینوں کو عزت کیوں ملی اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت کب سے ملی حرمت کب سے ملی جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیلا کیا حرمت ملی کیوں کعبہ کی وجہ سے ایک مہینہ پہلے زیقاد ایک مہینہ بعد کا حاج کے لئے جو جائے گا وہ زیقاد میں سفر کریں عزت سے احترام سے کوئی چھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی لوٹ مار نہ کریں کوئی دنگا فساد نہ کریں حرم کی طرف آنے والے کلاف لیں پور امن پہنچ جائیں حج کریں حج کے بعد باپسی کا ایک مہینہ رکھ دیا گیا عزت سے احترام سے اپنے گھروں کا روست ہو جائے اس گھر کی وجہ سے اللہ نے ایک تین مہینوں کو حرمت دی کسی کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں کسی کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں کسی کی موت سے ان حرمتوں کا تعلق نہیں ایک مہینہ رجل کا کچھ مہینوں کے بعد رکھ دیا گیا اس لیے کہ جو عمرے پہ آنا چاہے تعلق بھیر بھی کعبہ کے ساتھ کہ کعبہ کی وجہ سے اللہ کے گھر کی وجہ سے ایک مہینہ پھر جنگوں کو روک دیا گیا لانکے قتل و غارت روک دی گئی اس وجہ سے کعبہ میں آنے کی وجہ سے جو لوگ عمرے پہ آنا چاہے وہ ایک مہینہ میں عزت اور حضرام کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو پڑھیں آگے انہا پاک نے اسی آئیت مقدسہ میں ارشاد رمایا لَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا اَنْغُسَكُمْ ان چار مہینوں میں ان چار مہینوں کی عزت کو نہ ٹوڑو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو میں آپ کو اس رفع پہ لانا چاہتا تھا ان مہینوں میں گالی دینا گناہ اور بڑا گناہ ہے گالی بارہ مہینے میں رام ہے لیکن ان دنوں میں گالی دینا کا گناہ بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں کسی کو قتل کرنا اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے کسی پہ تان کشنی لانتان کرنا گناہ بڑھ جاتا ہے جس طرح گالی دینا عام انسان کو گناہ ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے لَعَنَ اللَّهُ خَنْزَعْنَ بَالِدَيْنِ اللہ کی گھٹکار پڑے ایسے ظالم بد وقت پہ جو اپنے باپ پر والدہ پر وہ لانتان کرتا ہے اللہ کی لانت دوسر بیسے گالی گناہ ہے لیکن یہاں والدین کو گالی نکالنا ہے یہ لانت کا سبب ہے اور اللہ کی لانت بڑھ دی ہے دیکھئے عام انسان کو گالی دینا ہو رہا ہے اس کا گناہ ہو رہا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑوں چھاننا گالی لینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے آپ نے اعلان کر دیا تم نے محمد کے ساتھ جو سبب کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آج تم پر کوئی شرمیندگی نہیں میں تمہیں گالیاں دینے نہیں آیا میں تم کو تانے دینے نہیں آیا میں تمہیں سزا لینے نہیں آیا میں تمہیں چھوڑتا ہوں جو اپنے گھر کا دروازہ بھن کر لے وہ محفوظ و معمول ہو گیا جو سیباس کے گھر میں چلا جائے محفوظ و معمول ہو گیا جو حرمِ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی معمول عمر ہو گیا اس کو لیکن ایک شخص ہے ظالم اس کو کعبہ کے پردے بھی نہیں بچائے گیا آج وہ کون تھا کون تھا طالب نے بیٹھے ہیں ساتھا بیٹھے ہیں اس کا نام ابن فتح جائے ہیں کیا جنوب کیا تھا اس نے اس ظالم نے شیر و شہری میں بے حرمتی کی تھی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دو رنگیاں خریدی منڈی سے ان کی تربیت تھی وہ اشعار انہیں سکھائے محفلِ مقدر کرتا محفلِ بناتا پنسرِ محفل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جاتا مغنیات عورتوں کو بناتا وہی اشعار ان کے ہاتھ میں دے کے وہ غلاث میں سنو کر خوش ہوتا لوگوں کو بھی محسوس کرتا مزار بناتا امامِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کعبہ کے پردھر ہی سے ظالم کو نہیں بچائیں گے اس کی گنگم کو بڑا دیا گالی دینا جن امامِ کائنات کو گالی دینا بہت بڑا جن واجب والخطر اس قابل نہیں بنتا کہ دھرتی میں زندہ رہے عزیز علیہ وسلم ان دنوں میں گناہ مڑ جاتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا لا تظلم فیہن ناانفوسکم آج یہ محرم کا مہینہ اس کے اندر کونسا ایسا ظلم ہے اس دھرتی کے اوپر روا نہیں رکھا جاتا اس پہ شرک ہوتا ہے اس مہینے میں سب سے بڑا ظلم ہے کیا شرک ہے وہ شرک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تلارے جلاتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں ہم خنجاب جلاتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں ہم سینہ پیٹھتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں کونسا ایسا ظلم اور زیادی ہے جو اس مہینے کے اندر روا نہیں رکھا جاتا اللہ نے تو تلارے مقدس کے اندر تھا غیران کر دیا لا تظلم فیہن ناانفوسکم اے لوگوں میری مخلوق ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا انفوس ہم اپنے اپنی جانوں پر اور ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر کے لکھا جاتا ہے شریع قناب فرضی ہوتی ہے قناب مقدس کی اللہ حدیٰ قیم کی آیات مقدسہ کی بے حرمتی اس مہینے کے اندر ہم نام رحاب مسلمان ہم نام رحاب مومن یہ بے حرمتی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے من کے رہیں قرآن سے راوی ہیں ہمارا اللہ سے تعلق نہیں اللہ کے رسول سے تعلق نہیں عزیز عالمین یہ مہینے حرمت والے ان میں بہت کچھ مشہور کیا جاتا ہے بہت کچھ مشہور کیا جاتا ہے بہت کچھ مشہور کیا جاتا ہے اس میں جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اس مہینے کے اندر جناب عالی آسمان اور زمین کو حضرہ پیدا کیا اس مہینے میں فنان کام ہوا اس میں سبیل لگا لو ہتنا سوا اس کے اندر فنان کام کرو اتنا عجر لیجئے آج سنیے طالبِ علم سے سنیے صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی مسلمت احمد کی امامِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ میں تشریف لائے آپ نے دیکھا یہودی روزے سے تھے آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے ساتھی نے جواب کیا یاس اللہ یہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے موسیٰ کو اس محرم کی دست کو فیرون سے نجات دلائی تھی اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاء فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی جا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے آپ نے وہ روزہ رکھا اگلے ساتھ فرمایا اگر اللہ نے مجھے پھر موقع دیا موسیٰ احمد کی روایت میں اس روزے کے ساتھ نومی کا روزہ بھی رکھوں گا لیکن اللہ نے پھر وہ لد نہیں دی اللہ کے پاس چلے گئے دو روزے امزان المقدس کے روزوں کے بعد دو عظیر قرآن روزے ایک روزہ ذل حق کی نومی کا ایک سال آنے والے گناہ ماب ہو گئے ایک سال پچھلے گناہ ماب ہو گئے اس روزے کا ثواب ایک سال کے گناہ ماب عزیز علیہ السلام اتنا بڑا سبا رکھنے والا یہ روزہ صرف ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نیکیوں کی امام جان اللہ حق نالے نے اپنی کتاب موضوعات کے اندر وہ ساری روزے نکل کر دیں جو من گھڑک ہیں لوگوں نے بنائی ہے سہیت ہے اس مہینے کے متعلق سارا گھڑا ہوا مواد وہاں آپ کو مل جائے گا کوئی حدیث کا ہی سابق نہیں ہے کسی قسم کی بھی کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے سارے من گھڑک باتیں منصوب کر کے حلوے مانڈے پکائے گئے لوگ تو شہید ہوئے ہیں ان کا تو بانی بند ہوا تھا تم سبیلے چلاتے ہو ان کا تو فراق بند ہو گئی تھی ان کے تو بچوں کو کٹا گیا تھا ان کی خوادید میں تم کہتے ہو بے حلمتی کی گئی تھی اور آج تم خوشیہ بناتے ہو شامِ غریبان کے اندر جو ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے تم یہی کچھ بناتے ہو یہی اسلام ہے یہی دین ہے عزیز آنے من اس دن سے ریلیٹیڈ اور مشہور باتیں کوئی حقیقت نہیں ہے صرف ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی باقی سب کچھ مواد اور اس مہینے کے اندر جو تبرہ ہوا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے ساتھیوں کے اوپران لبان ورحفیظ حضیٰ عنہ من سیدنا امیر المومنین کی عظیم حسدی ان کے خلاف جو مواد اور ڈیٹا تقسیم کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر اتارا جاتا ہے نوجوانوں کے سینوں میں پڑھنا جاتا ہے وہ زہریہ پروپاگنڈا جو صحابہ اکرام کے ساتھ وہ ایک حدیث کام رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل شاہد کرنایا جس نے ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا اللہ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ اس آنکھ پہ حرام کر دیا ہے یہی کافی ہے صحابی چھوٹا ہے صحابی بڑا ہے اس کا احترام اور عقیدت سینے میں نوجوان کو رکھنے چاہئے کسی بھی پروپینڈیشن تاثر ہو کر اپنا ذہن مکشن کر کے اپنے لیے آخرت کے حضاب کو دعوت مد دو اللہ کی انعامات سے دست بردار ہونے کا اعلان مد کر کے جانا امیر معاویہ ہمارے سر کے تاج ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان ہے وہ صحابی رسول ہے آؤ صحیح مسلم کی ایک حدیث سنادون اپنے بات قدل کرتا ہوں صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک رعایت کی تخریج کی فرماتے ہیں سیدنا عمر سفیان رضی اللہ عنہ امام کائنات کی شدمت اکدس میں حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ تین معروضات لے کر آیا ہوں امید رکھتا ہوں فائر گاہ رسالت سے قبولیت کا شرط ملے گا فرمایا اداعوں کونسی ہے کہا پہلی بات تو یہ ہے میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی شاکریتی میں سے قبول فرمائیے گا اللہ کی فہے آسمانہ سے اُترے امام کائنات کی زبان اکدس سے الفاظ نکلے خموشی سے بیٹھئے میری آواز ہر کان میں انشاءاللہ پہنچے گی ادھر ادھر مت دیکھئے حضرت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں دست بدست تارز کرتے ہیں امام کائنات میرا بیٹا اپنی خدمت اکدس میں قبول فرمائیے گا یہ کتابت وحی کرے گا آپ کے جو لیٹر ہوں گے سفرہ کی طرف قمرہ کی طرف مختلف ممالک کی طرف میرا بیٹا لکھ کر دے گا امام کائنات نے فرمایا دوسری بات کون سی قرف پیش کرنا چاہتے ہو امام کائنات سے دست بدل سام کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام کائنات نے فرمایا تیسری کون سی بات ہے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے اندر کمانڈرانہ صلاحیتیں ہیں قائدانہ صلاحیتیں ہیں امیر بننے کے قابل ہیں کسی علاقے میں اگر جہاد کے لیے کسی سپاہی کی ضرورت ہو میرے بیٹے محبیہ کو کمانڈر بنا کے بھیج دیجئے گا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرِ انور کو اٹھایا رخِ انور کو اٹھا کے فرمایا چچا تیری تینوں باتیں میں قبول کرتا ہوں محبیہ کو اپنی شگیرتی میں لے لیا وہ محبیہ جو کاتب وحی تھا چالیس سال تک اسلام اور مسلمانوں کی حدمت کی سب سے بڑا دور سنہری دور اسلام کا امیر معابیہ نے پایا بیس سالہ دور میں گورنری کی بیس سالہ دور میں بادشاہ تختیار کر کے امیر المومین کا لقب پایا وہ عظیم بادشاہ امام کائنات کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کرتے ہیں ابو سفیان نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا امام کائنات نے قبول فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہادی لشکروں کے اندر امیر اور کمینڈر بنا کے امام کائنات بھیجتے رہے تھے آج اسی عظیم شخصیت کو مترازہ بنا کر پیش کر کے مسلمانوں کے بچوں کو گورا کیا جاتا ہے ان کو جہنم کا عیدن بنانے کے لیے ان کے خلاف ڈیٹا اور مواد ان کے ذنوں میں اتارا جاتا ہے یاد رکھئے گا کسی بھی کسی بھی صحابی کے خلاف آپ کے دماغ میں کچھ نہیں آنا چاہیے اس محرم کو نارمل لو گناہوں کی زندگی سے اشتناب کرو اور صحابہ کرام کی پاک زندگیوں کو اپنے ایمان کا جزب بانتے ہوئے اللہ کے پاک چلے جاؤ آخرت بھی کامیاب ہے دنیا بھی کامیاب ہے اپولو قولی حذا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي بَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَاکُمُ اللَّهَ فِكُمْ